فلموں میں ابھی بولے جانے والے ڈائیلوگ سینما گھروں سے باہر نکلتے ہی درشت بھول جاتے ہیں لیکن ایک دور میں یہی ڈائیلوگ ہندی سینما کی آتما ہوا کرتے تھے انہیں بولنے والے ہر ایکٹر کا ایک الگ انداز ہوتا تھا گرشتی آواج، آنکھوں میں شولہ اور چہرے پر گجا پتیج ابھی نیتا فیروش خان کی پہچان کچھ ایسی ہی ہے بولی ووڈ کے سٹائل آئیکن کہے جانے والے فیروش خان کا جن 25 ستمبر 1949 کو ہوا تھا ان کا اصلی نام جلفکار علی شاہ خان تھا پروفیشن لائف کے علاوہ فیروش خان اپنی نیزی زندگی کو لے کر کافی چرچاؤں میں رہے انہوں نے ساتھ 1965 میں سندری سے شادی کر دی شادی کے بعد ان کا افیر ایک ائر ہوسٹس جوتیکہ دھن راجگیری سے چلتا رہا جوتیکہ راجہ مہندرگیر دھن راج کی بیٹی ہیں جوتیکہ کو دیکھتے ہی فیروش خان انہیں اپنا دل دے بیٹھے شادی شدہ فیروش خان کی پتنی کو جب ان کے افیر کے باہر میں پتا چلا تو انہیں گہرا دھکا لگا گسے میں انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ وہ اپنی یہ شادی توڑ دیں گی فیروش خان نے بینا کسی پرواہ کیے جوتیکہ کے لیے اپنی پتنی سندری کو چھوڑ بیا تھا اور جوتیکہ کے ساتھ لیو ان ریلیشن میں رہنے لگے ایک دشرت تک دونوں کا افیر چلتا رہا لیکن جوتیکہ جب بھی فیروش خان سے شادی کے لیے کہتی تو وہیں ٹالتے رہتے جوتیکہ کو لگنے لگا تھا کہ اب فیروش کن سے شادی نہیں کریں گے اور انہوں نے فیروش خان سے اپنا رشتہ ختم کرنے کا فیصلہ لے لیا اس سے پہلے ہی فیروش خان نے ایک انچرویو میں یہ بات کہہ کر سب کو چونکا دیا تھا کہ وہ جوتیکہ کو نہیں جانتے اس سے جوتیکہ کا دل ٹوٹ گیا اور وہ فیروش خان سے رشتہ توڑ کر ویدیش چلی گئی اس کے بعد فیروش خان واپس اپنی پتنی سندری کے پاس لوٹ آیا حالانکہ واپس لوٹنے کے بعد بھی ان کی پتنی نے انہیں ٹھیک سے ایکسپٹ یعنی کی سویکار نہیں کیا شادی کے 20 سال بعد سال 1985 میں دونوں کا طلاق ہو گیا پانچ دشک کا فلمی سفر تیہ کرتے ہوئے فیروش خان نے اپنی آخری فلم 2007 میں ویلکم کی تھی فیروش نے 27 اپریل 2009 کو اپنے بینگلورو کے گھر میں انتیم سانس لی وہ 69 سال کے تھے انہیں کینسر ہو گیا تھا تو دوستو یہ ہے ایکٹر فیروش خان کا افیر جی ہاں جس کی وجہ سے انہوں نے اپنی پتنی کو بھی چھوڑ دیا تھا دوستو آپ کو کیا لگتا ہے کیا فیروش خان نے ایسا کر کے ٹھیک کیا یا غلط آپ ضرور مجھے کمنٹ باکس پر لکھ کر بتائیں ساتھ یہ آپ کو فیروش خان کونسی مووی میں سب سے زیادہ پسند رہا ہے اس کے بارے میں بھی آپ سر ہمیں کمنٹ سیکشن میں لکھ کر بتائیں اس ویڈیو کے لئے اتنا ہی ملتا ہوں نئے ویڈیو کے ساتھ تو پیسٹے ٹونڈ گود بای نوشکار گود بای نوشکار